اسلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پہ آئی جی پنجاب انام غنی نے کاموکی میں خاون کی جانب سے بیوی اور ساس کو قتل کرنے کا نوٹس لے لیا آرپیو گجاوانا سے واقعی کی ریپورٹ طلب ملزم کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کا حکم انبیسٹیکشن پولیس سدر ڈیویزن لاہور کی کاروائی گن پوائنٹ پر ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتیں کرنے والے ناجو گینگ کے دو ملزمان گرفتار ملزمان سے پنتالیس لاکھ روپے مالیت کا شٹرنگ کا سامان، موبائل فانس، دیگر قیمتی اشیاء اور ناجائز اسلحہ برامر ڈی آئی جی انویسٹیکشن شارق جمال خان کی زیر صدارت انویسٹیکشن افسران سے عالی سطحی میٹنگ میٹنگ میں ایس اس پی انویسٹیکشن کیپٹن ریٹائر منصور امان، ایس پی سی آر او، محمد عمران اور تمام ڈویجنل ایس پیز کی شرکت میٹنگ میں ڈی آئی جی انویسٹیکشن نے انویسٹیکشن ونگ کی روا سال کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا تفتیش کے میار کو بہتر بنانے کے لیے شناخت پریٹ کروانے کی بھی ہدایات ڈی آئی جی انویسٹیکشن شارق جمال خان کا کہنا تھا کہ شہریوں کی غیر قانونی حراست اور تشدد ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا لاہور میں مختلف کاروائیوں میں متعدد شراب فروش گرفتار موڈل ڈاؤن پولیس لاہور نے دورانے سنیپ چیکنگ شراب فروش عثمان عرف مانی گرفتار کر لیا ملزم کے قبضہ سے شراب کی بارہ بوتلیں برامد دوسری جانب نشتر کالونی پولیس نے چار شراب فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے انتیس بوتلیں اور پچاس لیٹر شراب برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیکشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا لیاکتاباد پولیس لاہور کی کاروائی کے دوران دو منشیات فروش گرفتار گرفتار ملزمان کے قبضہ سے بائیس گرام عائیس برامد ملزمان کا طلبہ میں عائیس فروخ کرنے کا اعتراف ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں تھانہ گڑ فیصل آباد پولیس کی کاروائی شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کرنے والے ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے آتش بازی کا سامان اور ناجائز اسلحہ برامد مقدمات درج تھانہ بہیرہ سرگودہ پولیس نے زیادتی کے مقدمہ میں ملوث دو ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نے لڑکے کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے ایسے جو تھانہ بہیرہ اور ان کی ٹیم نے جدید اور ورائیتی طریقہ کار تفتیش کو اپناتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کیا یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے مزید خبروں اور اپنا چند сюда